بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا بہت جشن منا رہا تھا ایون کہ آپ اندازہ کیجئے کیا وائلس آف امریکہ کیا الجزیرہ کیا انٹرنیشن نیوز آؤٹلیٹ کیا انڈین میڈیا کے آؤٹلیٹ ہر جگہ پر ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ انڈیا رشیا نیوی ڈریلز کرنے جا رہے ہیں ایران اس کو ہوسٹ کر رہا ہے ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد چائنہ بھی اس میں آگیا ہے دیکھو ہماری کتنی ویلیو ہے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں لوگ کہتے تھے چائنہ یہ کر لے گا وہ کر لے گا اور اس کے بعد جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایران کے نیوی کمانڈر آئے انہوں نے آ کر کہا کہ انڈیا ہمارے ساتھ نیوی ڈریلز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے انہوں نے اعلان کیا اور ان کے اعلان کرنے کے چند گھنٹے کے بعد مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انڈیا میڈیا کے اندر سے سینئر ایڈیٹر اکنومک ٹائمز نے آ کر اعلان کیا کہ انڈیا کی نیوی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی منو پبی نے اوپن لیا کر سب کو کہا کہ انڈیا اس پارٹیسپیشن کے اندر نہیں جائے گی ایران کے نیوی کمانڈر کے اعلان کے باوجود یہ انڈیا کے لئے اتنا بڑا جھٹکا اتنی بڑی ذلت کہ آپ سوچ نہیں سکتے الحمدللہ اللہ پاک نے عزت ایسی رکھ لی ہے اتنی عزت رکھی کہ پینتالیس ممالک کو پاکستان نے امن ایکسرسائز کے نام کے اوپر جو ایک انیشیئیٹیو لیا تھا وہ اتنا بڑا ایک درخت بن چکا کہ الحمدللہ پینتالیس ممالک بشمول چائنہ رشیہ امریکہ برازیل کیانیڈا ملیشیا اٹلی دنیا بھر کے بڑی بڑی کنٹریز ان کی نیوی پاکستان آئی یہاں پر آ کر ڈریلز کیے اور اللہ کا شکر ہے ہم نے پوری دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ ہماری ویلیو کیا ہے انڈیا کے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انڈیا نے نکل کی پاکستان کی ایران انڈیا اور رشیہ یہ نیوی ڈریلز کرنے جا رہے تھے چائنہ اس میں کودا چائنہ نے کہا میں ابھی پارٹیسپیٹ کروں گا اور آپ جانتے ہیں رشیہ منع نہیں کر سکتا اور کون منع کرے گا ایران نہیں منع کر سکتا چائنہ اس میں یہ چاہتا تھا کہ کسی صورت انڈیا اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرے یا میں اس میں آؤں تو میں انڈیا کو سبق سکھاؤں ساتھ ہی انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ان کی نیوی کے چیپ سے سب کچھ پوچھ کر پورے معاملہ تیہ کر کے دیٹ فکس کر کے انڈیا دے کر پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے لے کر چلا انڈیا کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر تو ایران کا نیوی کمانڈر اس کا اعلان نہیں کر سکتا اور اس کے بعد صورتحالی ہے کہ انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی میڈیا کے ذریعے دوبارہ یہ خبر بریک کرواتی ہے کہ اس میں ہم نہیں آرہے کیونکہ چائنی اس میں کود پڑا تھا اور چائنہ جب کود تو انڈیا کی اتنی بیجو تیوی کہ پوری دنیا کے اندر دو یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کیا پاکستان اور انڈیا بہت ساری جگہ پر نہیں جاتے اگر ریشیا کے ساتھ ہماری نیوی ڈریلز ہوتی ہیں یا ایسی ہوتا تو کیا ہم ادھر جاتے نہیں ہیں لیکن انڈیا کو اتنا بڑا دھچکا لگا کہ اصل میں دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ چائنہ نے انڈیا کو کیک اوٹ کر دیا اور ایسا لیسن ان کو سکھایا کہ دوبارہ یہ کبھی سر اٹھا کر جی نہیں سکتے اور ان کو اپنے ہی میڈیا کے جیت تردیز جاری کرنا پڑی جب ایران کے کمانڈر نے یہ بات کی تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں آ رہا ہے اور حالت یہ کہ چائنہ نے انڈیا کو ایک کیک اوٹ کر دیا اصل میں صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ چائنہ اتنا اس کا انفلونس ہو گیا کہ اس نے نپال کو ان کے خلاف کر دیا ہے پاکستان تو آلیڈ خلاف تھا اب دنیا بھر کے امبر آپ کو کیا لگتا ہے کہ واشنٹن نیوز ہو جائیں نیو یارک ٹائمز ہو جائیں یہ دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں خفیہ طاقتوں کے جتنے پبلیشرز ہیں کیا یہ اٹھ کر انڈیا کے خلاف آرٹیکل لکھ سکتے ہیں وہ بھی تب جب اسرائیل کا ہاتھ ہو دیکھیں دنیا کے اندر دو طاقتیں ہیں اس کو پوری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم WHO کی ریپورٹ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ چائنا کہتے ہیں انفرونس اس نے پورے WHO خرید لیا ہے کہ کرونا کہا کہا سے نکلا تھا کیا تھا اس کے پیچھے اندر انڈیا کے خلاف جو دنیا بھر وہ جب چاہے ان کو جہاں چاہے موڑ سکتے ہیں اس صورتحال کے اندر انڈیا کو لگا ہے جھٹکا انٹرنیشنل لیور پر چائنا نے ان کو بزد کیا اور اب ان کو ڈریل سے نکال دیا اب انڈیا اس صورتحال میں دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس انڈو پیسیفیق کے اندر جنگ لڑنی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کیا کارکردگی ہے وارٹ ٹیسٹ کیا ہے ہم ان کا پانی دیکھتے ہیں کہ کس لیول پر جا سکتے ہیں ہم نے کہاں پر کل کو حکمت عملی اپنانی ہے یہ پاکستان نے چھوٹا موٹا کام نہیں کیا آنے والے وقت کے اندر آپ پاکستان اتنی آگے جاتا بن نظر آئے گا دیکھیں انڈیا کے لیے جھٹکا کیا ہے کہ رشیہ ان کے خلاف ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت رشیہ اور اسرائیل کے معاملات بھی بیک ڈور چینل سے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں چائنہ کیونکہ چائنہ بیلیو کرتا ہے کہ رشیہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل انڈیا کو دے رہا ہے ہتھیار آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے اس وقت جو بائیڈن کے اوپر انفلونس یہ ڈالا ہے کہ آپ نے کسی صورت اس خطہ سے نہیں نکلنا پاکستان کو دبوچ نہ یہ جنگ کو طویل پاکستان نے چونکہ بنا لیا کہ ہم امریکہ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور اس صورت یال کے اندر ہم انڈیا کے بھی ٹھکائی کریں گے اس مقصد کے لیے اب امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے آپ اپنی باولیس بدلیں ہمیں روٹ دیں اس کے لیے انہوں نے استعمال کرنا ہے اس وقت دہشت گردوں کو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے انٹیلیجنس بیس آپ پریشن تیز کر دی ہیں انڈیا کو ہر محاذ کے اوپر شکست دینے کیلئے تیار پاکستان ہو رہا ہے آپ ایک چیز دیکھ لیں چائنا کا ضرور انفلونس ہے میں ان کے میڈیا کے تروں جو خبریں آ رہی تھی جالی وہ بھنڈا پھوڑا لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا چائنا نے اس دفعہ ثابت کیا اور دیکھئے ایران کو آنے والے وقت کے اندر ابھی کافی حد تک تو انڈیا سے دور ہوا ہے رشیہ بھی دور ہو گیا چائنا تو کا معاملہ جہاں تک ہوا اس میں بھی کافی حد تک ہمیں کامیابی ملی لیکن پاکستان کو اثر کامیابی اس دن ملے گی جب ایران کھل کر کہے کہ وہ انڈیا کے خلاف ہے یا انڈیا یہ کر ہے وہ کر ہے کیا ایران کو نہیں بتا کہ اس کیا پاکستان پر دہشت گردی ہوتی ایران کو ساتھ رکھا ہوا تک درست ثابت ہوا ملغ ہوا لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایران انڈیا کے ساتھ دوستی رکھے جو اسرائل کے ساتھ بھی دوستی ہے اور اس کے بعد معاملہ چلے ان کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا ایران اپنے آپ کو پوری ترہ ڈسنگیچ کرے گا تو یہ آگے جا سکتے ہیں لہٰذا اس صورت حال کے اندر انڈیا کو شکست ہوئی ہے اور چائنا نے کک آٹ کر دیا ہے انڈیا کو اس پوری نیبل ڈریس ہے جس پر وہ اترار آرہ تھا اور یہ پاکستان کی بھی کامیابی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں